جس نے لگایا تھا باہو بلی مختار انساری پر پوٹا اب یوگی سرکار نے پورو ڈیپوٹی ایس پی کو دی بڑی راہت یوگی سرکار نے پورو ڈیپوٹی ایس پی پر درج مقدمہ لیا واپس جانیے ایل ایم جی کیس جس کے بعد شیلندر سنگھ کو دینا پڑا تھا استیفہ یوگی سرکار نے باہو بلی مختار انساری پر پوٹا کی کاروائی کرنے والے پورو سیو شیلندر کے خلاف درج مقدمے کو واپس لے لیا ہے وارنسی کے سی جے ایم کوٹ نے یوگی سرکار کے فیصلے کو منجوری دے دی ہے بتا دے کہ شیلندر سنگھ کے خلاف سال دو ہزار چار میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا وہیں کیس واپس لے جانے کے بعد شیلندر سنگھ نے یوگی سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے کیا تھا پورا معاملہ دراصل سال دو ہزار چار میں شیلندر سنگھ اترپردیش کے سپیشل ٹاسک فورڈز کی وارنسی یونٹ کے پرباری ہوا کرتے تھے کرشنانند رائے اور مختار انساری کے بیچ لکنو کے کینٹ علاقے میں فائرنگ ہو چکی تھی تدکالین سماجوادی پارٹی کی سرکار نے رازدھانی لکنو میں ہوئی اس گینگوار کی آہٹ کو سمجھ لیا اور یوپی ایس ٹی ایف کو سکریہ کیا یوپی ایس ٹی ایف دونوں ہی گھٹوں پر نظر رکھنے لگی تھی سرویلانس کے ذریعے کال میں پتا چلا کہ مختار انساری کسی بھگوڑے سپاہی سے ایک کروڑ میں ایل ایم جی یعنی لائٹ مشین گن خریدنے کی بات کر رہا ہے ایل ایم جی کا یہ سودا مختار انساری کا گنر منہ یادو سینہ میں سپاہی بابولال یادو کے ذریعے کر رہا تھا بابولال جمہ کشمیر کی پیتیس رائیفل سے ایل ایم جی چھرا کر بھاگ آیا تھا اسی ایل ایم جی کو مختار انساری ایک کروڑ میں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا خود شیلین رسنگ نے درج کرائی تھی ایف آئی آر کال سرویلانس میں پختہ ہوتے ہی شیلین رسنگ نے پچیس جنوری دو ہزار چار کو وارنسی کے چوبے پور علاقے میں چھاپا مار دیا تھا اور موقع سے بابولال یادو منر یادو کو دبوچ کر دو سو کارتوس کے ساتھ ایل ایم جی بھی برامت کر لی شیلین رسنگ نے خود وارنسی کے چوبے پور تھانے میں کرائم نمبر سترہ اور چار پر آمس ایکٹوہ کرائم نمبر اٹھارہ اور چار پر پوٹا کے تحت مختار انساری پر مقدمہ درج کرائیا مختار انساری جس نمبر سے یہ ایل ایم جی خرید رہا تھا وہ نمبر اس کے خاص گرگے تنویر اور فتنوں کے نام پر تھا جو جیل میں تھا لیکن فون مختار انساری چلا رہا تھا اس کاروائی کے بعد تدکالین سرکار میں ہنگامہ مچ گیا جس کے بعد سرکار کی طرف سے شیلین رسنگ پر مقدمہ واپس لینے کے لئے دواب بنایا جانے لگا بات اتنی بڑھ گئی کہ شیلین رسنگ نے یوپی پولیس کی نوکری سے استیفہ دے دیا جس سمیں شیلین رسنگ پر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اس وقت پردیش میں ملہم سنگھ کی سرکار تھی وہیں مقدمہ واپسی کے آدیش کی کوپی شیلین رسنگ کو ملی تو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پردیش سرکار کا آبھار بھی جتایا شیلین رسنگ نے جتایا سرکار کا آبھار شیلین رسنگ نے اپنی فیس بک پروفائل پر لکھا کہ 2004 میں جب میں نے مافیا مختار انساری پر LMG کیس میں پوٹا لگا دیا تھا تو مختار کو بچانے کے لئے تدکالین سرکار نے میرے اوپر کیس ختم کرنے کا دواب بنایا جسے نہ ماننے کے فل سوروپ مجھے ڈیپوٹی SP پد سے تیاغ پتر دینا پڑا تھا اس گھٹنا کے کچھ مہینے بعد ہی تدکالین سرکار کے اشارے پر راجنیتی سے پریریتھ ہو کر میرے اوپر وارنسی میں آپر آدھیک مقدمہ لکھا گیا اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جب یوگی جی کی سرکار بنی اکت مقدمے کو پراثمکتہ کے ساتھ واپس لینے کا آدیش پارت کیا گیا جسے ماننیہ CJM نیالے دوارا 6 مارچ 2021 کو سویکرتی پردان کی گئی ماننیہ نیالے کے آدیش کی نکل آج ہی پراؤپت ہوئی ہے میں اور میرا پریوار یوگی جی کی اس سہردیتہ کا آجیون رینی رہے گا سنگھرش کے دوران میرا ساتھ دینے والے سبھی شبیکشیوں کا ردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں جہند آپ کو اتا دیں کہ پولیس کی نوکری سے اسطیفہ دینے کے بعد شیلیندر سنگھ نے راجنے تک طور پر سکریتہ بڑھائی انہوں نے سال 2009 میں کانگریس کے ٹکٹ پر چندولی سے لوگ سبھا کا چناؤں لڑا تھا اس چناؤں میں ان کو ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا سال 2000 بار ہے میں شیلیندر چندولی کی ہی سید راجہ سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر ویدان سبھا چناؤں لڑے اس بار بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد 2014 کے لوگ سبھا چناؤں میں پہلے شیلیندر سنگھ میں بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے تب سے وہ بی جے پی میں ہی ہیں بیرو ریپورٹ پنجاب کے سری ٹی بی